موسیقی موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیار میرا سلام آج ہم جڈ پڑ بڑے فیو انگریڈنٹس کے ساتھ خطرناک سی پرشین پرائز پڑنگ بنایں گے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹائٹ کریں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پہ یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک پین ہے اس میں ہم ڈال دیں گے تین کپ پانی اور ساتھ ہی اس میں ہم بھیگے پہ چاول ڈال دیں گے جو کہ ہے ایک کپ کوئی بھی رائس آپ لے سکتے ہیں بس اس کو 15-20 منٹ پہلے آپ بھیگو دیں اور اب ہم چولے کو سٹارٹ کر دیں گے flame پہلے تو رکھیں گے ہائی تاکہ اس میں ایک اچھا سا وائل آ جائے یہ ایسا رائس پڈنگ ہے جو کہ بہت بجٹ پرینڈی ہے بہت یمی ہے اور پھر گوٹ فور بیبیز چھوٹے چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے خوش رنگ خوش جائقہ اور جلدی بن جانے والا یہاں دیکھیں میرے پاس 2 تیبل سپون گرم پانی ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں بک چھوٹکی زافران اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیں یہ اس سے ایک مطلب پلیور بہت اچھا ہوگا پلاس یہ کہلاتا بھی ہے زافرانی رائس پڈنگ اور اگر نہ ہو تو ضرگران ڈال دیں فیل پری اگر اس میں ضرورت ہوئی جیسے کلر کی تو ہم تھوڑا سا کلر بھی ڈالیں گے لیکن اس وقت سافران کو بھگو دیتے ہیں اور رہنے دیتے ہیں اسی طرح یہاں دیکھیں ہمارے رائس میں بوائل آ گیا ہے تو اس پوائنٹ پر ہم ڈالیں گے میں آدھا ٹی سپور نمک اور چولے کو جو ہے اب تھوڑا سلو کر دیں گے جیسے پہلے ہائی پہ رکھا تھا تو اب میڈیم کر دیتے ہیں اور اسے چلاتے رہیں گے کوک بھی کرتے رہیں گے چلاتے بھی جائیں گے تو بس جب تک کوک کریں گے جب تک یہ بالکل چاول ہمارے سوفٹ نہ ہو اور پانی جو ہے وہ ختم نہ ہو جائے تو یہاں دیکھیں ہمارے چاول جو ہے وہ سوفٹ ہو گیا ہے لیکن کبھی کبھی کوئی چاول ایسے ہوتے ہیں جو اتنے پانی میں سوفٹ نہیں ہوتے تب آپ فیل پری اس میں تھوڑا سا اس طرح سے گرم پانی ڈال دیں یہ جیسے میں نے ابھی چاہ ٹی بل سپون ڈالا ہے تو یہ ڈال کے اور اسے ہم کبر کر کے رکھ دیں گے 2-3 منٹس چولے کو بلکل سلو کر دیتے ہیں for 2-3 منٹس چلے کھول کے دیکھتے ہیں چاول جو ہے وہ اچھے سے گل گئے ہیں یہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اس کو اچھے سے مسل سکتے ہیں گھوٹ سکتے ہیں تو یہ چاول کا دانہ ہمیں دیکھنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے جب میں نے یوں کیا تو کمپلیٹلی گلاب آیا تب ہمیں شکر ڈال دیں اس میں تو یہ شکر ڈالیں گے ایک کپ جتنے چاول تھے اتنی شکر جائے گی اب چولا جیسے ہے سلو ہی رکھنا ہے ہمیں اور ساتھی اس میں ہمیں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپن مکھن اگر آپ چاہے ہیں تو تھوڑا سا گھی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ملا لیں گے اور اب یہ جو ہم نے زافران بھگو کے رکھا تھا اس میں تھوڑا سا کلر ڈال دیں گے ہلکا سا چھوٹکی بھر کلر ڈال دیں گے اگر آپ زافران نہیں ڈال رہے ہیں تو صرف کلر ڈال دیں اس کو ملا لیں گے اور اس کو بھی ڈال دیں گے ایسا خوبصورت کلر آ گیا یہ بھی لے لیتے ہیں زافران اس میں چپکا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو اور بھی گہرا کر سکتے ہیں میں نے یلو یوز کیا تھوڑا سا اورنج چاہیں تو اورنج بھی کر سکتے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے روز وارٹر یا ایسنس جو بھی آپ کا دل چاہے یہاں میں ڈال دیتی ہوں دو ٹی سپورت روز وارٹر اس سے اچھی سی خوشبو آئے گی آپ چولا بن کر دیتے ہیں ہمیں اسے پکانے کی ضرورت نہیں ہے شوگر جو ڈیزولب ہوئی ہے اس کا یہ دیکھیں یہ اس طرح کا جو ہوا ہے لیکوڈ ٹائپ کا روز وارٹر کا بس اب اسے ہم برطن میں سیٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے انڈیویجیل پیالیوں میں بھی نکال سکتے ہیں اور ایک بڑی ڈش میں بھی نکال سکتے ہیں میں جا ہوں دونوں طرح سے نکال رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو لگتا کیسا ہے تو یہ چھوٹا ایک فینسی شنسی لے لیں گے اور ایک بڑی میں نکال لیں گے سکتے ہیں 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 سکتے ہیں